موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے موسم کی لیٹسٹ خبر پانے کے لیے ترنت سبسکرائب کریں ایم ٹی وی نیوز انڈیا کو اور کس زلے کی موسم کی جانکاری آپ جاننا چاہتے ہیں ہم کو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے چلیے جانتے ہیں دیش بھر کے موسم کا حال موسم بھاک کی اور سے کئی راجعوں میں سولہ سے سترہ مئی تک لو چلنے کا الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بھاک کہنا ہے کہ بیہار جھارخن دکشن پشمی اتر پردیش پشم راجستان ہریانہ پشم مدھی پردیش ویدرب مدھی مہاراست اور گجرات کے کئی علاقوں میں آنے والے دنوں میں لوگوں کو بے حال کرے گی سپیچ چکرواتی توفان موچا کے کارن پوروکتر کے کئی راجعوں میں بھاری بارش کی چیتاؤن ہی دی گئی ہے مڑیپور تریپورا مزورم اور ناغلینڈ میں بھاری بارش کا اورینج الڈ جاری کیا گیا ہے دکشن اسم میں بھی کئی ستھانوں پر زوردار بارش ہونے کی آشنکہ ہے ہمارچل پردیش ترے کر دلی انسیار تک موسم کے بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ دلی میں اگلے چار دنوں کے دوران تیز ہواں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے حالانکہ اس دوران تاپمان میں گراوٹ آنے کی بھی آشنکہ نہیں ہے تاپمان چکرواتی توفان موچہ کا دکھے گا بڑا اثر بنگال کی خاری میں اٹھا چکرواتی توفان موچہ قریب 22 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے ساتھ اترپورو کی اور بڑھ رہا ہے موسمی بھاگ کے مطابق چکرواتی توفان کے چلتے آج دو پہ ڈکشنپور بانگلدیش اور اتری میامار کی تٹو کو پار کرنی کے سمبھاونا ہے موسمی بھاگ کی کوکس بازار بانگلدیش اور کیوک کیو میامار کے بیچ موچہ قریب 130 سے لے کر 210 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی رفتار سے ٹکرا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دیش کے کئی راجوں میں اس چکرواتی توفان کا اثر دیکھنے کی سمبھاونا ہے تیریپورا مڈیپور مجورم ناگلینڈ اور دکھشن اسم کی کئی لاکھوں میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے مڈیپور تیریپورا مجورم ناگلینڈ میں بھاری بارش کے لیے یہ اورینج الڈ بھی جاری کیا گیا ہے موسویں وہ بھاگ نیچے تاونی دی ہے کہ موچہ کے کان پوروطر کے راجے میں 17 مئی تک بارش کا ماہول بنا رہے گا اس قائمیٹ ویدر کا پوروان مان اس قائمیٹ ویدر کے مطابق پوروطر بھارت میں 16 مئی تک ہلکی سمدھیم بارش اور گرج کے ساتھ بوچھانے پڑھنے کی سمبھاونا ہے ناگلینڈ مڈیپور اور دکھشن اسم میں 14 سے 15 مئی کو کچھ اسم پر بھاری بارش ہونے کی آشنگ کا ہے پورویہ سم اور ناچر پردیش میں 16 سے 18 مئی کی بیچ مدھیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے پنجاب، ہریانہ، اتری راجستان، دلی اور پشمیتر پردیش کی کچھ حصوں میں آج کرس کے ساتھ سیتھے پڑھنے کی بھی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی کیرل دکھشن کرنا ٹک اور لکش دیپ میں ایک یدوشتانوں پر بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے پشمی ہمالے پر ہلکی سمدھیم بارش ہو سکتی ہے پشمی ہمالے کے اوپری علاقوں میں ہلکی برپ باری ہونے کی آشنگ کا ہے گجرات، پشمی راجستان اور پشمی بطی پردیش اور ویدرب کے کچھ حصوں میں لوگوں کو مصیبت بن سکتی ہے ملتا ہے اسی پرکار کے ایک لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں جائیں بھارت